رام رام کسان بھائیو آپ نے کھیتی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم سردیوں میں مکہ روپ سے کون کون سی فصل لگا سکتے ہیں یا ہم کون کون سی ہے جو کی سبزیاں جنوریگ ماہ میں لگا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو اگر بات کریں ہم جنوری مہینے میں کون کون سی سبزیوں کی فصل لگا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر میں بتاؤں تو ہم بھنڈی کی فصل لگا سکتے ہیں جب بھی بھنڈی ہماری بجار میں آئے کی تو اسے ہمیں اچھے ریٹ ملیں گے اور ساتھی ساتھ دوستو بھنڈی کی اگر ہم نے تھوڑی بہت اگر کیر کی ہے اور ہماری بومی کی ارق شمتہ اچھی ہے تو وہ ہمیں جون ماہے تک اتپادن دے سکتی ہے اگر دوسری فصل کی بات کریں تو ہم کریلے کی فصل لگا سکتے ہیں دوستو کریلے کی فصل ہے جو کی سروات میں ہمیں اچھا بھاو دے گی بجار میں پر تو جب بھی بجار میں بھاو اوپر وی نیچے ہوں گے تو ہماری کریلے کی فصل کا اتپادن بہت عدیگ ہوگا اس لئے ہم جنوری ماہ میں کریلے کی فصل لگا سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں تیسری فصل کی تو ہم مرچی کی فصل جنوری ماہ میں لگا سکتے ہیں دوستو مرچی کی فصل میں دو پرکار کے بھی جاتے ہیں ایک جو کم تکھا ہوتا ہے ایک جو عدیق تکھا ہوتا ہے جہاں تک ہو اس کے دوستو ہمیں عدیق تکھے والی مرچی کا لگانی چاہیے کیونکہ عدیق تکھے والی مرچی کی ڈیمانڈ عدیق رہتی ہے جو تھوڑی فکی مرچی آتی ہے یا جس میں تکھا ہون کی کمی رہتی ہے اس کی ڈیمانڈ تھوڑی کم رہتی ہے بجار میں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کی مرچی کے بیج کی تو اس میں ہمیں ہائیبریڈ بیج کا چناب کرنا چاہیے اور یہ ہمیں لگ بگ دسویں ماہ تک جو عدیق کی اتپادن دے گی دوستو اس ماہ میں سملا مرچ بھی لگائی جا سکتی ہے اور ساتھی مرچ میں آنے والا جو وائرس ہے وہ بھی اس ماہینے میں اگر مرچ لگاتے ہیں تو کم آئے گا دوستو آپ جو ہے کی جنوری میں ربی پیاج کی پسل لگا سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کا اتپادن جو ہے کی اچھا لینے والا ہے کیونکہ اسے آدھے ٹائم سردی اور آدھے ٹائم ہے جو گرن میں ملنے والی اس سے اتپادن بہت ہی اچھا رینے والا ہے تو دوستو آپ جنوری ماہ میں ربی پیاج کی پسل بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوستو بے لورگی ہے جو کی فصل لگانی چاہیے یا بے لورگی ہے سبجی کی فصل جنوری ماہ میں لگانی چاہیے تمہٹر کی بھی جو کی سبجی یا فصل لگا سکتے ہیں دوستو جنوری مہینے میں لگائے گی تمہٹر کی فصل جو ایک اچھا اتبادن دیتی ہے اور اس کا ہمیں بجار میں ریٹ بھی اچھا حصہ مل جاتا ہے دوستو تو اس کے ساتھ ساتھ ہم گوبی کی فصل لگا سکتے ہیں دوستو جنوری ماہ میں اور ہمیں ککڑے کی بھصل بھی جنوری ماہ میں لگانی چاہیے ککڑے کی بھصل میں اگر ہم نے تھوڑا بہت فلٹیلائزر کا یوز کر لیا تو ہمیں اس کا پروڈیکشن مطلب اس کا اتبادن ہمیں ادھک ملے گا ہم روز ککڑے کی بھصل کو بجار میں لے کے جا سکتی ہیں دوستو دوستو اس کے علاوہ جنوری منینے میں ہم تربوز لگا سکتی ہیں اور خربوجہ لگا سکتی ہیں اگر تربوز و اکربوجہ کا ہمیں اچھی کونٹ ٹٹی میں اتبادن مل جاتا ہے یا اچھی ماطرہ میں اتبادن مل جاتا ہے تو دوستو اس میں منافعہ جو ادھک ہے کیونکہ جیسے جیسے دوستو گرمیوں کو اسی جن آتا رہے گا تربوز و اکربوجہ کی مانگ جو ہے کہ بڑ جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اسی اور ویڈیو کو دیکھیں لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں دھنیوا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں